موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بعض دفعہ فرسٹریشن کا باعث بھی بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ حبار مذہب پر ہمارے دین پر نہیں ہیں کہ اس طرح کے سوالات بار بار کیوں پوچھتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی نا سمجھ میں آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی خاص وجہ میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ where are they coming from یہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی ایک وجہ ہے اسلام میں جو عبادت کا فلسفہ ہے فلوسفی جو ہے عبادت کی وہ ذرا باقی عدیان سے باقی مذاہب سے مختلف ہے اسلام کا تصور عبادت دیگر مذاہب کے تصور عبادت سے کافی عبادت سے کافی حد تک مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے قرآن میں عبادت کے لیے جو ترمنالوجی یا استلاح استعمال کی گئی ہے وہ عبد کی ہے یعنی کہ غلام کی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اور اس سے اس عبادت کے رشتے کو استوار رکھنے کی وجہ سے خود تو عابد بن جاتا ہے اور اللہ تعالی معبود بن جاتا ہے اور عابد جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے جو عبد سے نکلا ہے اور عبد غلام ہوتا ہے اور غلام جو ہے وہ غلام ہوتا ہے ہر معنی میں ہر زندگی کے زاویے میں غلاب ہوتا ہے اس مفہوم کی اعتبار سے اسلام میں عبادت کا وظیفہ مخلوق کو خالق کے ساتھ یوں عبودیت کے رشتے میں منسلک کرتا ہے پھر اس تعلق کو مزید روح اور توانائی فرہام کرنے کے لیے اسے ایک ہما وقت عمل میں بدلنا ہے تاکہ اسے مزید تقویت دوام حاصل ہو سکے اسی لیے لغوی طور پر بھی عبادت کی استلاح سے عبد بننے کے مسلسل عمل کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق کی عبادت میں ہما وقت رہتا ہے یہ نہیں کہ بس نماز کے وقت تو عبادت میں ہے اور نماز کے باہر عبادت میں نہیں ہے مسلمان کا زندگی اس طرح نہیں گزرتی وہ سارا وقت عبدیت میں ہوتا ہے اچھا دیگر مذاہب میں عبادت کی حیثیت زندگی کے ایک جزو کیسی ہے جبکہ اسلام میں عبادت زندگی کے کل پر محیط ہے دراصل باقی مذاہب اپنے تصور حقیقت میں جسے کہتے ہیں نا ترمنالوج میں یہ ثنویت کے قائل ہے اسی بنا پر یہ انسانی زندگی کو دو حصوں میں باٹھتے ہیں کہ ایک تو تمہاری مذہبی زندگی ہے اور ایک لا مذہبی زندگی ہے مثلا اس حوالے سے عیسائیت کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دے دو اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دے دو یعنی زندگی جو ہے اس کو وہ دو حصوں میں باٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا separation of state and church تو وہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں خداوند کی مداخلت نہیں چاہتے ہیں یوں سمجھ لیں آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے خدا کا تعلق عبادات سے ہے اور زندگی میں خدا کی مداخلت نہیں حالانکہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ زندگی کے ہر ذاویے میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہی چلنا ہے اچھا اسی چیز کو آپ ہندومت میں بھی پائیں گے یہودیت میں بھی پائیں گے بدمت میں بھی پائیں گے یہ زرتشت مذاہد میں بھی پائیں گے کہ مادی اور روحانی پہلوں کے درمیان ایک تقسیم آپ کو نظر آئے گی تو دراصل اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب میں یہ عقیدہ ثنویت کے یہ دائی ہیں اس بنا پر کے مذہب دنیاوی علائق کو مذہبی زندگی سے خارج قرار دیتے ہیں اس لیے ان کا تصور عبادت بھی بڑا جزوی ہے یعنی چد خاص عامال کرنا بعض رسومات کو ادا کرنا بس یہ نہیں ہے اس کے باہر مذہب نہیں ہے اس کے برعکس اس لیے ہم دین اسلام کہتے ہیں مذہب اسلام دین اسلام کے زندگی کے ہر ذاویے کو یہ کور کرتا ہے اچھا اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ ہر قسم کی سنویت کا دوئیت کا انکار کرتا ہے وہ وحدت کا جو صحیح معنوں میں ایک آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے وہ اسلام میں نظر آتی ہے کہ ہر چیز میں وحدت ہے ہر چیز میں بس خدا کی رائے چلے گی یہی وجہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ ویسٹ میں تو اس کو بڑا اُبھرا اور اس کے اوپر ریلیجس تنقید نہیں ہوئی لیکن ہمارے ہاں مسلم مذہب جہاں جہاں ہیں وہاں پر تنقید کا نشانہ اس لیے بنائیں کیونکہ مسلمان کی فلوسفی نہیں مسلمان کی فلوسفی جو ہے وہ وحدت ہے کہ ہر چیز اللہ کی بندہ اس کا غلام ہے اور جو غلام ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اس کا کسی چیز پر حق نہیں ہوتا اور میرا جسم میری مرضی یہ تو حق یہ تو حق جتانے والی بات ہے اور ایک غلام کے لیے یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول ہے ہی نہیں جب اس کی چیز ہی نہیں ہے تو حق کیسا استعمال وہی ہوگا جو رب کی مرضی ہے تمہاں دی مرضی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تو اس لیے اسلام کے مطابق دوئیت کا تعلق صرف زواہر اپیرنس سے ہے جبکہ حقیقت حتیٰ کہ اپنے مختلف مظاہر میں بھی صرف اور صرف خدا واحد کی ہے یہ بات جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز میں تم مذہب کو کیوں لے آتے ہو یہاں دین کا کیا تعلق اچھا اسی طرح کائنات بھی خدا کا ایک فعل ہے کائنات خدا عز و جل اللہ عز و جل نے تخلیخ کی ہے تو اس طور پر یہ خدا کی تخلیخ کردہ اس لیے کائنات بھی بطور خدا کے فعل کے لازمی طور پر خیر پر مبنی ہونی چاہیے کیونکہ وہ خدا کی تخلیخ ہے اسلام کے علاوہ اگر آپ دیگر مذاہب پر غور کریں تو ان کے ہاں اپنے خاص اداد کی بنا پر وہ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے دوری اختیار کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں اس کا بالکل الٹ ہے اسلام میں زاہد تو ایکسیپٹیبل ہے راہب ایکسیپٹیبل نہیں ہے باقی تمام اب ادیان میں چلے جائیں وہ رہبانیت کو عالی دین سمجھتے ہیں اور ہم رہبانیت کو خارج الاسلام سمجھتے ہیں کہ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور اس کی ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو جاؤ جنگلوں میں بیابانوں میں غاروں میں چلے جاؤ شادی نہ کرو تمام تعلقات توڑ لو وہ اس کو حق سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسی زندگی ہے یہ زندگی جینے کے لیے رب نے تمہیں نہیں بھیجا یہ تمہارا خود ساختہ عمل ہے رب نے تو تمہیں زاہد بن کے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ تم ساری ذمہ داریاں بھی نبھاؤگے اور ان اصولوں پر نبھاؤگے جو اس نے تمہیں بتائے ہیں اور جہاں رہ رہے ہو وہاں رہوگے بھی سارے کام کروگے بھی لیکن یہاں دل نہیں لگاؤگے تو اس لیے اسلام اس کے بالکل براکس ان کو ایک پوائنٹ آف یو دیتا ہے کہ دنیا میں مادی نفع حاصل کرنے اور اجتماعی تعلقات قائم رکھنے سے انسان برا نہیں ہو جاتا کہ اسلام کے مطابق خدا کی طرف سے انسان کو عطا کردہ یہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی لیے دی گئی ہیں چاکہ ان کو بروے کار لائے لیکن وہ تمام چیزوں کو بروے کار آپ لائیں گے ان اصولوں کے تحت جو اسلام نے وضع کی ہیں ورنہ آپ شریعت کو پامال کریں گے اور گناہگار ہوں گے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی اسی لیے وہ وہاں پر یہاں پر تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازہ ہے جیسے جسمانی صلاحیتیں ہیں ذہنی صلاحیتیں ہیں پھر اخلاقی صلاحیتیں ہیں پھر جمالیاتی صلاحیتیں ہیں پھر روحانی صلاحیتیں ہیں تو مختلف صلاحیتیں میں اسلام ایسی زندگی کا متقاضی ہے زندگی کا انجام پائیں اس لیے ضروری ہے کہ اسلام دنیاوی زندگی کو برانی تصور کرتا کہ دنیا بری نہیں ہے اگر اتنی بری ہوتی تو یہاں بھیجنے کا مقصد اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھوں تم میں سے جو لوٹا ہے ان میں سے اچھے کام کس نے کیے ایمان کے تحت ایمان شرط ہے پھر اچھے کام تو بیعین ہی اسی طرح دنیاوی تمام عمل خدا کے حکم کتابے ہوں گے تو اسلام نے جہاں خالص دنیاوی عمال کو عبادت میں بدلنے کا اصول بتا ہے کہ اگر تم نوکری پر جا رہے ہو حلال رزق کمارے ہو اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہو بیوی کے لیے کام کر رہے ماباب کی خدمت کر دنیاوی کام کر رہے رشتداروں کو جوڑ رہے ہو لوگ کے قرض اتار رہے ہو یہ سارا کچھ تمہارے دین کا حصہ ہے دین سے باہر نہیں ہے یہ تمہاری ساری زندگی دین ہے اسی طرح عبادات اس کا حصہ ہے مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا روزے کا رکھنا زکاة کا دینا حج حقوق ذات بھی رکھا ہے تو صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے حقوق العباد بھی ہے جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے اور حقوق نفس بھی ہے جو انسان کا اپنی ذات کے اوپر حق ہے تو اسی لیے چونکہ یہ ہم اہنگی سوچ کی پیدا نہیں ہو پاتی اسی لیے یہ بہت ساری اس کے علاوہ اور بھی اور ریزن سوگ سوال کرنے کے لیکن یہ ایک بڑا اہم ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار پلٹ پلٹ کے عجیب سے سوال کرتے ہیں عجیب لگتے ہیں لیکن ان کی نظر میں وہ عجیب نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں ان کا زاویہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکات اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹ مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں